موسیقی 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 چیز دیکھنے کو ملے گا پچھلے ساڑھے نو سالوں میں کیسی آر صاحب کے سدارت میں تلنگانہ حکومت نے بارہ ہزار کروڑ خرچ کیا مائنورٹی ویل فیر کے واسطے مطلب قریب قریب سالینہ بارہ سو کروڑ خرچ کیا کیسی آر صاحب نے اور ایک گاؤنمنٹ نے اور ان بارہ سو کروڑوں میں سے سات سو کروڑ آج ہمارے بچوں کی تعلیم کے واسطے ان کی بہتر زندگی کے واسطے ان کو قابل بنانے کے واسطے ان کی ہمت بڑھانے کے واسطے ان کو دنیا سے مقابلہ کرنے والی ایک طاقت دینے کے واسطے کیسی آر صاحب نے ٹیمریس جیسے ایک انسٹیٹیوشن چالو کر کے جو دو سکول تھے اس سے پہلے تلنگانہ بننے سے پہلے ہمارے بچوں کے واسطے ان کا سنکھیا بڑھا کے ان کا نمبر بڑھا کے دو سو چار اسکول آج ٹیمریس کے ذریعے ایک لاکھ بچوں کو پڑھانے کے واسطے کیسی آر صاحب نے تلنگانہ حکومت نے چالو کیا تشکیل کیا دو سو چار اسکولوں کا میں آپ تمام بھائیوں سے بہنوں سے گجارش کرتا ہوں گجارش کرتا ہوں سوچنے کے لئے آپ کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں ٹریک ریکارڈ دیکھئے آج کانگریس پارٹی آ کے بات کرتی ہے کہتی ہے کہ کیسی آر ایجنٹ ہے بی جے پی کے بی آرے جو ہے بی جے پی کے ساتھ مل جل کے ہیں بھائیوں بہنوں آپ ایک بات سوچو آج جو کانگریس پارٹی یہاں آکے بات کرتی ہے اور بی جے پی کے بی ٹیم کر کے آج کے سی آر کو اور بی آر ایس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہیں آج تک آج بھی وہ مہاراستر میں بھگل میں جو مہاراستر ہے وہاں شیف سینہ کے ساتھ مل کے ہیں شیف سینہ جیسی پارٹی جو اپنے آپ کو ہندو پارٹی مانتی ہے جو مسلمان کو دشمن مانتی ہے ان کے ساتھ گڑ بندن میں رہنے والے ان کے ساتھ سرکار چلانے والے ان کے ساتھ اللائنس میں رہنے والے پارٹی آج آکے چلنگانہ میں یہ بولتی ہے کہ ہم بی جے پی کے ساتھ ہیں بھائیوں بہنوں میں گجارش کرتا ہوں آپ سے ایک بات سوچنے کے لیے مجبور کرنا چاہتا ہوں آج کے سی ڈیار صاحب کے لیڈرشپ میں پورے ہندوستان کے لیے تیلنگانہ ایک مثال بن گیا گنگا جیمنا تیزیب کا مثال ہے تیلنگانہ آج اگر آپ دیکھیں گے کسی نے پوچھا نہیں سرکار نے حکومت نے آدیش نہیں دیا کوئی ڈیارڈر نہیں پاس کرا پر ہمارے ہیدر آباد کے بھائیوں نے یہ تیہ کیا مسلمان بھائیوں نے کہ جب گنیش کا نمجن تھا اور ملاز کا جلسہ تھا ہمارے مسلمان بھائیوں نے دانشمند لوگوں نے یہ تیہ کیا کہ کلایش نہیں کرنا ہے ہم اپنا تاریخ بدلیں گے ڈیٹ بدلیں گے اور ہمارے ہندو بھائیوں کا ساتھ دیں گے یہ ہے گنگا جمنا تیزیب اور یہ ہے سیکیلر ہونے کا پہچان تیلنگانہ کا آج جو مخام ہے تیلنگانہ کا جو آج پہچان ہے سارے ہندوستان میں یہاں کوئی شہری چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو یا عیسائی ہو دوسرے درجے کا شہری نہیں ہے آج ہر کوئی تیلنگانہ میں برابر کا ان کا عزت ملتا ہے برابر کا ان کا حق ملتا ہے آج تیلنگانہ حکومت کیسی آر صاحب کے صدارت میں ہر کسی کا ریت رواز کا عزت کرتی ہے اگر مسلمان بھائیوں کو اور مسلمان بہنوں کو رمضان کے وقت تحفہ دیا جاتا ہے ہندو بھائیوں کو ہندو بہنوں کو بتکمہ کے وقت دسرہ کے وقت ان کو بھی تحفہ دیا جاتا ہے اور ہمارے کرسٹین بھائیوں کو بہنوں کو کرسماس کے ٹائم پر تحفہ دیا جاتا ہے آج کے سی آر صاحب ایسے لیڈر ہیں جو ایک ہی چیز میں اشواس رکھتے ہیں کبھی بھی پچھلے چوبیس سالوں میں کیسی آر صاحب نے مذہب کے نام پہ سیاست نہیں کیا کیسی آر صاحب ایک ہی چیز میں وشواز رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں کبھی مبدوم موید دین نے کہا تھا حیات لے کے چلو خائنات لے کے چلو چلے تے چلو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو کیسی آر ایسے لیڈر ہیں جو مذہب کے نام پہ سیاست نہیں کرتے ہیں مذہب کے نام پہ ووٹ نہیں مانگتے ہیں وہ گریب کو گریب کی طرح دیکھتے ہیں اگر کوئی گریب کو ہندو گریب کو اگر کلیان لکشمی ملتی ہے تو مسلمان اگر آپ ہیں تو شادی مبارک آپ کو ملتا ہے ساتھی ساتھ آج ہر چیز میں ہر شعبہ حیات میں آپ کو آگے لے جانے کی آپ کو ترقی کے راستے پر لے جانے کی کوشش آج کے سیار صاحب کی حکومت کر رہی ہے آپ ایک بات سوچئے آج کیا حالات ہیں مسلمانوں کی ہندوستان میں کھلے عام پارلمنٹ میں کھلے عام لوگ سوا میں یہ کہا جاتا ہے اگر آپ مسلمان ہو تو آپ آتنکوادی ہو آپ مولا ہو آپ اگروادی ہو آج باہر کیا حالات ہے آج مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ ہجاب مت پہنو حلال پہ چرچہ ہوتا ہے اور بیکار چیزوں پہ آج خالی پیلی ایک تناو پیدا کرنے کی کوشش چل رہے ہر جگہ پر وہ آج چلنگانہ کا کیا ماہول ہے چلنگانہ میں پھجلے ساڑے نو سالوں میں ایک دن بھی کرفیو لگانے کی ضرورت پڑی میں اسی ہائدر آباد میں میری پروریش ہوئی اسی ہائدر آباد میں میں بڑھا ہوا میرے کو یاد ہے میری بچپن میرے بچپن میں یہاں پہ ہائدر آباد میں ہر سال چاہے وہ گنیش کے ٹائم پہ ہو یا کوئی اور فیسٹیول کے ٹائم پہ ہو کرفیو لگتی تھی سات دن دس دن کیوں 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 کہ ایک سیاسی جگڑا ہندو مسلمان بھائی ہمیشہ ساتھ تھے ساتھ رہیں گے پر جو ایک ساجش تھی جو ایک کوشش تھی ہم کو الگ کرنے کی اس کو لے کے کانگریس نے بہت خوب فائدہ اٹھایا اور بی جے پی نے بہت فائدہ اٹھایا اور کافی حد تک کافی حد تک آپ ان کو ووٹ دیتے رہے آج مجھے ہسی آتی ہے کانگریس کی لیڈروں کو سنتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ایک موخہ دو ایک موخہ دو تلنگانہ کو ہم نے آپ کو دیا میں آپ تمام بھائیوں سے بہنوں سے پوچھتا ہوں ایک موخہ کیا آپ نے ان کو ایک موخہ دیا آپ نے تو ان کو گیارا موخہ دیا بار بار آپ نے موخہ دیا ان کو اور انہوں نے بار بار آپ کو دو خوادیا آپ موخہ دیتے گئے وہ آپ کو دو خواد دیتے گئے میں اس لیے یہ بات کہتا ہوں اور آپ کو سوچنے کے لیے مجبور کرتا ہوں اب یہ بات سوچیں آج पٹیس سال پہلے اگر både یا پچھتر سال پہلے آجادی کے وقت کیا حال تھا مسلمان کا ہندوستان میں آج کیا حال ہے اگر آپ بے حال ہیں اگر آپ اور گریبی میں فس گئے اور لاچاری میں اور پاسمندگی میں آپ فس گئے کون ذمہ دھار ہے اس کا آپ نے موقع دیا کانگریس کو اور انہوں نے آپ کو دوخہ دیا اس لئے گریبی بڑی لاچاری بڑی اور حالات اور بھی بکتر ہو گیا اس لئے آج ملازمات میں ہر وہ چیز میں جنس میں آپ کو انصاف ملنا تھا نہیں ملا کانگریس نے ہمیشہ آپ کو ایک ووٹ ڈالنے کی میشین کی طرح دیکھا اس کے علاوہ کچھ نہیں بار بار انہوں نے بی جے پی کو دکھایا اور کسی کو دکھایا آپ کا ووٹ لیا اور گدی پہ بیٹھ گئے پھر آپ کو بھول گئے آپ کے لئے کوئی پروگرام نہیں کرے آج بہت بولتے ہیں وہ پھر ایک بار کوشش کر رہے ہیں بی جے پی کو دکھا کے کسی اور کو دکھا کے آپ کو ڈر آ کے پھر کسی آر سے آپ کو دور کرنے کی ساجش ہیں میں اب تمام بھائیوں سے بہنوں سے پوچھتا ہوں کیا ہماری یادداش اتنی کمزور ہے کیا حالات تھے اور کیا حال ہوا آج 1952 میں جب ہندوستان میں پہلی گورنمنٹ جو بنی آج کچھ لوگ کہتے ہیں راحل گاندی یہاں آکے بولتے ہیں کسی آر اور موڑی ملکے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کیا ہماری یادداش کمزور ہے 1952 میں جب نہروستان کی پہلی گورنمنٹ بنی تھی اس میں کیا رسس کے لیڈر شامہ پرساد مکھر جی آپ کے کیابینٹ منسٹر نہیں تھے آپ کے ساتھ نہیں تھے 1952 میں گورنمنٹ میں ہو کیا ہم بھول گئے ہو رسس سمیشہ سے آپ کے ساتھ تھی آج نہیں جب اندرہ گاندی پرائم منسٹر بنی تھی یہ میری بات نہیں ہے کئی سارے کتاب ہے کئی سارے historical document ہے یہ پروف کرنے کے لیے کہ اندرہ گاندی کا بھی ساتھ دیا رسس نے ان کو پرائم منسٹر بنانے کے لیے راجیو کا بھی ساتھ دیا اور راجیو نے کیا کیا بہت کچھ کیا بہت نائنصافی آپ کے ساتھ کیا یہ آپ کے سامنے ہیں میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا بات یہ ایک بات ضرور کہوں گا آج جو لوگ بی جے پی کو بار بار دکھا کے آپ کو ڈرہا کے آپ کی ووٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کا لیڈر کانگریس کے لیڈر پنجاب کے فارمر چیف منسٹر انہوں نے خود سونیا جی کو لیٹر نہیں لکھا کیا لکھا انہوں نے کہ آپ آج ایک رسس کے آدمی کو تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے عددکش بنا رہے ہو ریونت رڈی کو یہ کیا نائنصافی ہے ہمارے ساتھ انہوں نے لیٹر لکھا یہ آپ کے پاس آج کھلے ہم ملے گا کہیں بھی اگر آپ گوگل کریں گے یوٹیوب جائیں گے آپ کو لیٹر مل جائے گا میں آج پوچھنا چاہتا ہوں کانگریس پارٹی کیا سندیج دینا چاہتی ہے کیا میسج دینا چاہتی ہے پورے عوام کو میں بھائیوں سے بہنوں سے ایک اور چیز بھی پوچھنا چاہتا ہوں اگر آج دس سال کے بعد کوئی کرفیو نہیں کوئی گڑ بڑ نہیں کوئی دنگا نہیں کوئی فساد نہیں اگر ہم لوگ مل جل کے بھائی چارے کے ساتھ امن کے ساتھ خوشیالی کے ساتھ ہر شہریہ سلنگانہ میں آج پوری طرح سے محفوظ ہے اور اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتا ہے آپ کو اس بات سے کیوں تکلیف ہو رہی ہے کانگریس والوں آپ کو کیا بے بے چینی ہے دس سال کیونکہ آپ ستہ سے حکومت سے دور ہیں اس لیے بے چین ہیں پیسے بنانے کی جو عادت ہے پیسے جو لوٹنے کی جو عادت ہے آپ کی کیونکہ گدی نہیں ہے بے چینی ہو رہی ہے اس لیے بار بار ڈرہا کے دمکا کے کسی اور کو شیطان بنا کے دکھا کے ووٹ لینے والی جو ایک سٹریٹیجی آپ کی ہے اس بار ناکام ہو جائے گی کیونکہ لوگ سمجھ گئے کہ کون دوست ہے اور کون دشمن ہے آج میں بھائیوں سے بہنوں سے بس ایک چیز ضرور کہوں گا کہ آپ ووٹ ڈالنے سے پہلے سوچنا ضرور کیونکہ جنہوں نے جدو جہد کی تیلنگانے کے لیے جنہوں نے اتنا اس حد تک کوشش کی کی موت کے موں میں جا کے جدو جہد کر کے گیارہ دن فاسٹنگ کر کے تیلنگانہ لانے والی کیسی آر اور دوسرے طرف اور دوسرے طرف جوسرے طرف تیلنگانہ کے مخالفت کرتے ہوئے رائیفل لے کے تیلنگانہ عوام پہ کرنے والے ریونت ریڈی اور تیسری طرف ہے بی جے پی وہ تو آپ ہی بہتر جانتے ہیں اگر اس ہندوستان میں سارے ملک میں کسی لیڈر نے موڈی کو فاسٹس کہا موڈی کو پہلی بار رضان منتری بننے کے بعد وزیر آزم بننے کے بعد فاسٹس کہا تو صرف اور صرف ہمارے لیڈر کیسی آر صاحب ہے جون دو آزار چودہ میں کیونکہ جب ہمارے پانچ منڈل لیے گئے تھے اور زبردستی ان کو ملایا گیا تھا اندرہ میں کیسی آر صاحب نے پہلے ہی دن بولا کہ آدمی فاسٹ ہے کہ آدمی اس کی یقین نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ دیموکریسیو کی عزت نہیں کرتا دیموکریٹیکلی الیکٹر گورنمنٹ کی عزت نہیں کرتا ان کا رویہ تو آپ دیکھ رہے ہو یا تو جملہ یا حملہ یا تو جملے سے چلاتے ہیں یا حملہ کر کے کوشش یہ کرتے ہیں درانے کی دھمکانے کی ہم وعدہ کرتے ہیں آپ سے وعدہ کرتے ہیں آپ سے گردن کٹ جائے پھر بھی ٹھیک ہے بٹ سر جکائیں گے نہیں ان کے سامنے لڑیں گے ضرور لڑیں گے ضرور وزیر داخلہ صاحب محمد محمد علی صاحب صدر جلسہ مخاطب فرمائیں گے کانگرہ سپسہ پرہ جماعت ہمیں چاوزکار ریون تریٹی ریون تریٹی آر ایسس میں کام کرنے والا آدمی ہے اور کانگریس کے اندر آر ایسس بڑھتی جا رہی ہے اس لیے ہمارا کام ہے ہماری اپنی پارٹی اپنی ٹی آر ایسس پارٹی کی حفاظت کرنا جب مجھلک چلاتا ہے تو میں تمام میرے پینوں سے باہر سے کہتا ہوں تمام پارٹی کے لیڈر سے کہتا ہوں ہمیں نہیں چاہیے کوئنسلی کی پارٹی ہمیں نہیں چاہیے کانگریس ایک دو سال نے پچاس سال یہاں پر حکومت کی ہے پچاس سال میں ہمیں مسلمانوں کو غریب تے غریب تر بنانے والی کوئی پارٹی ہے تو وہ کانگریس پارٹی ہے اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یقیناً کانگریس کے ہمیں ضرورت نہیں ہے ہمیں سیکلنیزم کی ضرورت ہے گنگا جمعہ تحجیب کی ضرورت ہے پیار و محبت کی ضرورت ہے امن کی ضرورت ہے ترقی کی ضرورت ہے ہمارے مہان اور ماتپا لیڈر مسلمانوں کو ہر شعبے ہاتھ میں ترقی کے موقع فرام کر رہے ہیں آج ہمیں تعلیم دی جارہی ہے ہمیں ملاجمتیں دے جارہی ہے ہر شعبے ہاتھ میں ترقی کے موقع فرام کیا جارہے ہیں اس لیے میں تمام بھائیوں سے ایک ہی بات اپیل کرتا ہوں اب کی بار بی آر ایس پارٹی کا سرگار اب کی بار کیتان سرگار ہمارے مہان اور ماتپا لیڈر دنیا میں بہت لوگ پیدا ہوتے ہیں ہمارے عوام پر محبت کر رہے والے عوام پر توقع دلانے والے ملاب و مذہب و ملت سب کو ایک ساتھ دیکھ رہے والے کوئی لیڈر ہیں مہان لیڈر ہیں تو کیسیہ صاحب ہیں اسی طرح ہمارے ڈائنمک ہمارے پارٹی ورکی پریزنٹ کیٹی رامہ راہ صاحب یقینہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سائد دے ہمارے سی ایم صاحب بڑے صاحب کو بھی سائت اور تندسی تھی ہم پہ ہمیشہ ان کا ہاتھ خائم رکھے تلنگانہ جو ترقی کر رہا ہے سارے ہندوستان میں نمبر ون اسٹیٹر سے تلنگانہ اسٹیٹر ہے ہر چوبے ہاتھ میں دوہزار چودہ سے پہلے ہر جگہ ہم مضبور تھے مہتاج تھے گانے کے لیے رانہ سٹالل نہیں تھے اور لائٹ نہیں تھی پینے کے لیے پانی نہیں تھا امن فراؤٹ کرنے والے کوئی لیڈر ہے تو دوہزار چودہ سے پہلے بھائی سویل صاحب سے بتاتا ہوں کمیل رائٹ صاحب ہوا کرتے تھے مسلمانوں کا خطل عام ہوا کرتا تھا آج کہاں گیا آج دوہزار چودہ کے بعد ایک منٹ کا کرسو کہیں نہیں لگا ہے ایک چگنگ کا کسی مسلمان سے ظلم نہیں ہوا اس لیے ہم خدا سے ہمیشہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمارے کیسٹی آر صاحب کو سلامت رکھے سائے تو تندرسی تھی اور ہمارے ڈائنامک لیڈر کیٹی رامہ روح صاحب کی سرپرسی رام پر قائم رکھے یقینہ ہم بہت ترقی کرے گے ابھی تو ہم نو سال تین میں لے رہے ہیں ہم سے پہلے پچاس سال کھاگرز نے یہاں پر حکومت کی ہمیں مہتاج براکت چھوڑ دیئے تمام مسلمانوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ ان کے باتوں میں مت آئیے ان کے دھوکے میں مت آئیے کیونکہ آپ لوگوں کے دل میں ایک ہی بات ہے کیٹی رامہ روح صاحب کو سننا جاتے ہیں اسے میں بات ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے عوید رکھتا ہوں کہ آنے والی سرکار بی آرس سرکار ہوگی بہت بڑی مجال سے چیتیں گے تمام مسلمان 100 پٹڑ بی آرس کا ساتھ دیں گے یہ دیار صاحب اور کیسی آر صاحب سے ہاتھ مضبوط کریں گے بہت بجائے 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 جاتے چیتا کر ان بڑماشوں کو ایک تمہتہ رکھت کر کر بتا دیں گے دیکھئے آپ بھی اس پارٹی میں کچھ نہیں ہے سوائے بھوکیاں اور تباہی کے آپ آئیے کہ گلابی گھڑوہ پیار اور محبت کا کھڑوہ ہے یہ ایک آئیتہ کھڑوہ ہے یہ دیار صاحب کا جو سرکچر رہا اس میں محبت ہی محبت ہے اور تیلنگانہ راستہ سمیتی بی آرس پارٹی محبت کی نشانی ہے سرکی کی نشانی ہے شیخ عبداللہ سوہل صاحب مخاطف فرمائیں گے ایک تو بندی سنجے کو اور ادھر پورے بی جے پی والوں کو ادھر ہنگامہ کرنے کے لئے بھی جایا اور ساتھ ہی ساتھ ایک آرس پارٹی محبت کو کانگریس میں پلان کیا بہت ہی اچھی طریقے سے پلان کیا اس کی مدد کی گئی اس کے دلی کے انچازوں کو خریدا گیا اس کے لئے اس کو بڑے روتبے پر بٹھایا گیا تاکہ بی جے پی جہاں پر کٹر فسد لوگ جو اس میں آ جائے اگر سے کچھ کم پڑ جائے تو یہ محصوب وہ فیل کر دے یہاں سے کانگریس سے جو لوگ جڑ جائیں گے جس کو ٹکٹ ملیں گی جو جیت جائے گے ان کو لے کے بی جے بی جے جانے کے لئے ایک سوچی سمجی بہت پرانی ایک ساجیش تھی جو کانگریس کو برباد کر دی کانگریس کے ساتھ ساتھ فکر اس بات کی ہے کہ جس طرح سے ہم تلنگانہ لڑنے میں ہم بھی کھاندے تے کھاندہ ملائے تھے آپ لوگوں نے بھی کھاندے سے کھاندہ ملائے تھے تلنگانہ تہریک جس طرح سے آزاد کرے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آرہے سے جیجنٹ والوں کو تلنگانہ سے بھگانے کے لئے پھیر اتما تہریک کریے اس بار الیکشن میں یہ مجھ سوچیے کہ کیا ملا کیا نہیں ملا شریعت بچائیے پڑتا بچائیے اپنے نداؤں کو بچائیے یہ ایجنٹ ہمارے پر نخاب اوڑ کی آوا ہے یہ بی جی بی کا پورا کھل کے کام کر رہا ہے اس کو یہاں سے بجھانا چاہیے تلنگانہ کی زمین گواہ ہے کہ یہ سیکلر زمین ہے یہاں ہندو مسلمان ملکے رہتے ہیں یہاں ہندو مسلمان کی تیوار میں جاتا ہے مسلمان ہندو کے تیوار میں جاتا ہے مسلمان کے کرشنخمہ پینے ہندو آتا ہے ہندو مسلمان دیوابلی پہ جاتا ہے یہ وہ شہر ہے یہ وہ تلنگانہ ہے اس کو ہم پوری نظر لگنے نہیں دیں گے یاد رکھ ریوڑ رڈی تو بلکل چھوٹا بچہ ہے تیری اوقات نہیں ہے تلنگانہ میں گربڑ کرنے کی مگر تیرے پچھے جو چھپے رس کے ایجنٹ ہیں ہم انشاءاللہ تین تارے کے دن ان کو بھی ان کی اوقات بتائیں گے تلنگانہ زمین تمہاری نہیں ہو سکتی تلنگانہ زمین ہماری ہے ہمارے بچوں کی ہے آنے والے نسلوں کی ہے محبت کی ہے زبانہ کی ہماری زمین ہے ہم تیر وہ ہمارے بچوں کے مستقبل سے کھلنے نہیں دیں گے اگر سے آپ سمجھتے ہیں کہ میں پلو لکھ پہ ہوں تو میرے توستو آواز لگاؤ یہ تلنگانہ کا چھوٹی آر ایس کا ایجنٹ کانگریس پارٹی میں بیٹا ہوا ہے اس کو اوقات بتائیں تک ہم خاموش نہیں بیٹیں گے ہم تلنگانہ کی ہر گلی میں جائیں گے ہر گلی میں جائیں گے ہم بتائیں گے انہیں کس طرح سے ہماری زمین کو گھوکلا کرنا چاہ رہا ہے میرے عورتوں آپ کیاں پیٹھے ہوئے کلیکٹیوانہ کرناڈا گستے آیا بتا رہا کہ مسلمانہ بورا کرناڈا گا میں کانگریس کا ساتھ دیا ارے بے خوف جہاں پڑھ دے بے حال ہمارے عورتوں کے پر نظر اٹھائے آواز اٹھائے تو میرے بھینوں نے میرے بھائیوں نے تم کو سپورٹ کیا مغتے لنگانہ میں آپ دل پہ ہاتھ رکھے بولنا کہ آپ پرخے بے عادی رات کو نکلتے ہیں کسی نے آپ کو روکا کسی نے آپ کو کہا کہ پرخہ ہوتا رو یہ تلنگانہ کی سرزمین ہے کہ ہم سکون جرے رہے اور یہ سکون ہم برباد کرنے نہیں دیں گے ہم یہ برباد کرنے نہیں دیں گے ہم پوری تلنگانہ میں تیرا چنادہ نکالیں گے تیرے پچھے لے ہوئے گھر چنادہ نکالیں گے ہم تیر کو برباد کرے تک گھر واپس نہیں آئیں گے تیرے پچھے کے لوگ پہ اقناب کرے تک ہم گھر واپس نہیں آئیں گے میں ہمارے آٹو سے ذریع کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے آنے والا مستقبل اور ہمارے بھائیاں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آسان جو ہم مجیدوں میں سن کے نماز کو جاتے ہیں کہ ہمارے بچے آنے والے دنوں میں تم دیکھیں گے ہندوستان کے دوسرے اسٹیڈوں میں آزان خائب ہو جائیں گی وہ لوگ ان کے پچے ان سے پوچھیں گے ابو کیا تمہارے سامانے میں آسان ہوتی تھی مائک میں تم حضان سن کے مسجد کو جاتے تھے وہ کیا بولیں گے شکر ہے تمہارے سامنے کہ ہمارے کو ایک ایسا سیکیولر لیڈر ہے جو ہمارے مسجدوں میں آسان کو لبک کہتا ہے مسجدوں میں نماز چانے کو لبک کہتا ہے ہمارے عورتوں کے پردے کی عبادت کرتا ہے ہمارے تہواروں کی عبادت کرتا ہے تم کیا کہتے ہیں کیا پیتے ہیں کیسے اڑتے ہیں کیسے پھرتے ہیں تم سے نہیں پوچھا جاتا ایزی قیادت تمہارے سامنے موجود ہے خدا رہا تم بہے کعوے میں مت آؤ ان کے کاموں میں مت آؤ وہ گھر ملا یا نہیں ملا وہ چیز ملی ملی تم کو کسی چیز کی دورت نہیں ہے تم کو تمہاری اللہ نے جو شریعت دی ہے وہ تم کو مل گئی وہ تمہاری سلامت رہی وہ تمہارے ساتھ رہی وہی کعوی ہے اور اس کی حفاظت کرنے کے آسے اس کی حفاظت کرنے کے آسے ہمارے پاہدائی سے خیر عام پوجود ہے اس کی حفاظت کرنے کے آسے ہمارے ساتھ ایسے لوگ پوجود ہے ہم کو ان کے ساتھ کانتے سے گھانا ملانا ہے ہم ان کو یہ ساتھ کانتے سے گھانا ملا کے چلنا ہے یاد رکھو اگر سے اس بات غلطی ہوئی تو تلنگانہ سے مسلمانوں کے وجید کو تکلیف ہو جائے گی تمہارا ووٹ تمہاری نسلوں کو قوائی دے گا کہ تم نے جھریعت بچانے گھر سے پاہ نکلے اور تین تاریخ رپورٹ ڈالے میں آپ کو صرف اتنا کہتا ہوں کہ میں آنے والے دنوں میں بہت کچھ بتاؤں گا پائن تیس سال سے سخم ہے ہواد ہے چیخ ہے سو باب کے سامنے نکال ہوا اور ہی سٹی کو میں بتاؤں گا آپ ساتھی ہمارا ساتھی ہے ہم پورے چلنگانہ کے کلی کلی میں تیرا چناتہ نکال کے چھوڑیں گے اب گزارش کی جاتی ہے ماغنٹی گھوپینات صاحب جو ہیدراباد کے پریزیڈنٹ ہے بی آر ایس پارٹی کے وہ مقاطب فرمائے ایک ہی بات پوچھ رہے ایک کانگریس والے کو وہ لوگ ہمیشہ کیسی آر صاحب مائنٹیس کے لئے کیا کرے بول رہے میں کالی جوپنیلس کے بارے میں بات کر رہا ہوں جوپنیلس میں ساڑھے چین آزار شادی مبارک چکان دیئے سوالا ہوں میں ساڑھے چین آزار گریب لوگ کو آس تلک اور پرسوم ڈبل بیڈروم دو آزار مائنٹی گریب لوگ کو دو آزار ڈبل بیڈروم دیا ہوں میں ہمارے کانسٹینٹی میں اور ہمارے گریب لوگ لکشمی دو آزار گریب لوگ لکشمی جوپنیلس میں ہمارے مائنٹی بائے و بائے نوکو دیا سوالا ہوں میں اور مائنٹی بند یہ سوپ چیزہ گریب لوگ کے لئے مائنٹی کے لئے کوئی بھی آج ہنڈیا میں ہی نہیں کرے کوئی بھی مر آج دیکھیں تو الیکشن آتے یہ بی جے پی یہ کانگریس والے شروع ہی آتے عزید جوٹے باتان بولنے کے لئے اب ریونتریڈی صاحب ایسے جوٹے باتان بول رہے راول گانڈ پریہنک گانڈ پرسن بس میں نکلے ریونتریڈی کے ساتھ اون ہمیشہ کیا بول رہے فیملی کا پارٹی بول رہے تیرے باجوک راول گانڈ پریہنک گانڈ لگا لے لے شروع ممال رہا مائی وئی فوڑ رو ر rou ریونتریڈی کو اچھے جھوٹے باتیں بل رہا باجوک لگا لے کے ایسے جھوٹے باتیں ہیں کانگریس کے پورے وہ لوگاں کہا لی مین فیسٹو میں چھے ایشیوز نکال کے یہ ہمارا مین فیسٹو بول رہے مگر آج تی آر ایس اپن آلڈی ساٹ بین فیسٹروں کو چلنگانہ میں اپن آلڈی اپن آلڈی چھے بلو تو اپن اس کے باجوک زیرو لگا کے ساٹ بین فیسٹروں کو دیئے اپن پورے چلنگانہ میں ہم لوگاں کر کے بتا رہے سی ایم کیسٹر ساپ کر کے بتا رہے مگر یہ لوگاں کالی ہم لوگاں دیتے بول کے کالی باتا رہے آج کارناڈ کے رو آلے کے چلنگانہ میں درنا بتا رہے ہمارے کو پورا جھوٹا واغا کرے پانچ گرنٹ ہے کرنٹ بول رہے پہلے پریزے تم بولے اور گیاس پانچوں میں دے تم بولے آج تلک گیاس کا باتی نہیں کرے مگر ہمارے کیسٹر ساپ چار سو بولے تو پورے ایکن کر رہے پورا چلنگانہ ایکن کر رہا چار سو میں کیسٹر ساپ گیاس دیتے بول کے وائسہ بڑو سو رہے نا ایک لیڈر کے اوپر ہمارا کیسٹر کے اوپر لیڈر اس سا بڑو سا کر رہے چلنگانہ پبلک آج ہمارا کیٹی آر ساپ کیا کر رہے بول رہے کیٹی آر ساپ آہدر آواز کو جنت بنا دیے جنت پھر آہدر آواز کو کون کرے ہو کام کیٹی آر ساپ ہمارے کیٹی آر ساپ کریں وائسہ ہمارا بی آر ایس پارٹی وائسہ ہے آپ کو معلوم ہے بی آر ایس پارٹی کے اندر عردیل عزیز نیتا عردیل عزیز چیف مریسٹر جو بلا مذہب اور ملت آج جو ہے شہر ہیدراباد کی گنگا جمنا کی تیزی بھی نہیں بلکہ آج ریاست تیلنگ آنے کے اندر چار چاد لگانے میں جس طرح ہمارا عردیل عزیز کیسی آر ساپ نے آج سیلنگ آنے کے کاس کر جو ہے مائنٹی کی معاشی آلات کو مدے نظر رکھ کر کتنے کامم کو انہوں نے انجام دیا آج مائنٹی بھائیوں کے لیے بھائنوں کے لیے تعلیم کے لیے ہو شادی مبارک کے لیے ہو اور مولان موزموں کے لیے ہو ایسا بولتے گئے تو دنیا کے سکیمز انہوں نے دیا آلی میں جو مائنٹی کا گرانڈ تھا وہ گرانڈ میں ایک ایک لاکھ روپے ہر غریب کو دیا گیا تھا اسی طرح جو ہے آج کے عردیل عزیز نوزوانوں کے دلوں کے دھڑکن کٹی آر ساپ آئے ہیں ان کو جو ہے آپ تعلیوں کے گڑگڑار کے ساتھ میں ان کا ہستے اقبال کیجئے کٹی آر ساپ ایک ایسا شکس ہے آج اندوستان کے اندر کٹی آر ساپ کا چرچہ شریف اندوستان کے نہیں بلکہ جو ہے بار ملکوں میں بھی ان کا چرچہ ہوتا ہے جہاں انہوں ڈیبیٹ میں بھیتے ہیں کوئی ٹی بی کے سامنے آج اندوستان کے اندر ان کا مقابلہ کرنے والا کوئی بھی سیکس نہیں ہے وہ ہمیں فقر ہوتا ہے ان کے باتوں سے اور جو بھی ڈیبیٹ میں بات کرتے ہیں اگلے والوں کی جو ہے پانی اُتر جاتا یہ ہمارا نیتا ہے اوبرتے ہوئے نیتا ہے اور کاس کر جو ہے ریاست تیلنگ آنے کے ہو ایدراباس سٹیو پہ چار چاند لگانے کے لیے جس طرح ہمارا ہر دیل ہے جس کیٹی آر صاحب نے کوشش کیا انشاءاللہ تعالیٰ ضرور جو ہے سوہل میں آپ کو سرمون چے ضرور جو ہے صحیح درجہ ملے گا یہ ہمارا محمد علی صاحب کے طرف سے کیٹی آر صاحب کے طرف سے پھر ایک بار میں آپ کو استقبال کرتے ہوئے جس طرح لوگوں نے سنس رہے تھے آج کانگریس پارٹی کا ہمارے ایک چھوٹا مثال بتانا چاہوں گا آج جو ہے ریون تریڈی ایک کانگریس کا نکاب پین کے آگوں کے سامنے آیا ایک آر ایسس کا جو ہے اس کی اندر اس کے گرین باغن میں اگر جا کے دیکھیں گے اس کے خون میں رگ رگ میں جو ہے آر ایسس پہلا ہوا ہے آج آپ لوگ سونسنے کا وقت آ چکا ہے وہ جو ہے کانگریس کا نکاب پین کر لوگوں کے سامنے آیا ہے اس کو جواب دینے کا صحیح وقت آ چکا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور جو ہے ریاست تیلنگانے کے عوام ضرور جواب دیں گے پھر ایک بار کیسی ارصاف کو آج تک بنانے میں کوئی بھی قصر باقی نہیں رکھیں گے جو موقع مجھے دیا ہے اس کے لئے سب کل ہوئے جل کے غیران صاحب کا شکر گزار ہوں خدا حافظ جائن جائد تیلنگانہ آج کانگریس ایک پرخوا برسی جماعت ہے کہہ کر اس کا ایک مظاہرہ اس کا ایک ایک ایگزامپل ہی شوہل بھائی آج کانگریس پارٹی کے اخلیتوں کے صدر ریزین کر کر آج بی آر ایس پارٹی میں آنے کا مطلب وہی ہے کیونکہ آج ہندوستان کے تاریخ میں ہندوستان کے تاریخ میں مسلمانوں کے ساتھ کوئی سیاست جماعت کھلوار کری ہے تو صرف وہ کانگریس پارٹی ہے اور اسے پارٹی کو آج چھوڑ کر میرے بڑے بھائی شوہل بھائی آج بی آر ایس پارٹی میں جین ہوئے ان کا پھر سے ایک بار میں تہجل سے استغفال کرتا ہوں اور بہت کم دنوں میں ہی الیکشن خریب میں ہے آج کانگریس پھر سے آر ایس پارٹی آر ایس کس کا جھولی اتار کر سفیز رنگ کی جھولی پین کر پھر سے مسلمانوں کے گھروں کے پاس چوکٹوں کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے آگئی ہے تو یہاں بیٹھے میرے ماں و بہنوں سے گزارش کرتا ہوں ہندوستان کے تاریخ میں کیس دیار صاحب جیسی خیادت پھر سے نہیں ملے گی تو ہم آپ سے گزارش ہیں کیس دیار صاحب کی خیادت کو بچائے ہندوستان کے مستقبل کو بچائے ہندوستان میں مسلمانوں کو آج پورے ہندوستان میں یو پی ہو یا بی آر ہو یا گجرات ہو یا مہاراستہ ہو پورے ہندوستان میں مسلمان آج جہاں سر اٹھا کے فغد سے چلتا ہے وہ ریاست کا نام ہے وہ خیادت ہے وہ ریاست تلنگانہ ہے وہ ریاست کا سرمہ بردار لیڈر کوئی ہے تو وہ کیس دیار صاحب ہے تو کیس دیار صاحب کی ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے میں آپ سب سے تحجل سے گزارش کرتے گزارش کرتے ہوئے آنے والے دنوں میں الیکشن میں ہم سب اپنے اپنے کیانڈیٹوں کو بی آر ایس پارٹی کے کیانڈیٹوں کو بھاری اقصیدوں سے جتائیں دعا بھی دیں ان کو ووٹ بھی ڈالے کہہ کر آپ سے گزارش کرتے ہوئے میں رخصت ہی لوں گا واخردانہ والحمدللہ ورب العالمین آلی جناب محسین خان صاحب محبوب نگر سے مقاطب فرمائیں گے یفینان آج جو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں ہماری جو پارٹی ہے تی آر ایس پارٹی واحد پارٹی ہے جو ہندوستان میں سیکلر پارٹی ہے اور نمبر ون پوزیشن پر پارٹی ہے آج نیشنل میں آپ اوپر جا کر دیکھئے مسلمانوں کی حالت کیا ہے ہمارے بچے یو پی بیہار ادھر ادھر باہر جاتے ہیں تو مہ باپ شام تک دعائیں کرتے پڑھتے ہیں کہ وہ صحیح سلامت واپس آئے آج ہمارے ریاست میں ایخینا امن ہے سکون ہے جب تحریک چل رہی تھی کیسیار صاحب کہتے تھے کہ سچار کمیٹی رنگان آتن کمیٹی کی ریپورٹ میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ مسلمان مسلمانوں کے بچے بلکل غریب ہیں پھیلہ بندی چلانے والے پان کے ڈبے چلانے والے پمچہ چھوڑنے والے مسلمان ہیں ہمیشہ آواز اٹھاتے تھے کیسیار صاحب آزادی سے پہلے جس طرح سے ہمارے قابلین میں ایک دبلے پتلے شخص مہنداز کرمچن گانڈی کو جدو جہد آزادی کا مرکزی مہور بنا کر ملک میں انگروزوں سے لڑنے کے لیے جو جنگ چھیڑی تھی آج کیسیار صاحب کو اسی دبلے پتلے شخص نہ صرف تلنگانا بلکہ ملک کے فرقہ پرست طاقتوں سے لڑنے کے لیے ہم مسلمانوں کو ایک بار پھر کمر بستا ہونے کی ضرورت ہے آج ہمارے ملک میں کونے کونے سے مسلمان کیسیار صاحب کی خیادت کے لیے ترس رہے ہیں تیس تاریخ کے دن ہم کو آپ کو یہ سونیا گاندی جی کو پریانکا گاندی جی کو راہل گاندی جی کو یہ سوالات لے کر ہم کو جانا ہے کہ نہرو جی کے زمانے میں کس طرح سے پلان کے تحت ہماری لینڈ سیلنگ حق کے تحت ہماری زمین کو برباد کیا گیا اندراجی کے زمانے میں کس طرح سے نزبندی کی گئی اور مسلمانوں کو آبادی پہ کنٹرول کرنے کے لیے کس طرح سے ہم پر پلان کیا گیا یو پی ای ون یو پی ای ٹو میں ٹیڈا اور پوڑا کے تحت مسلمانوں کی نوجوان نسل کو کس طرح سے ٹیرگیٹ کیا گیا آج ان تمام چیزوں کو ہم سامنے لے کر جانا ہے میرے بھائیو میں آپ سے عدبا گزارش کرتا ہوں کہ یہ وقت بہکانے میں آنے کا نہیں ہے بہت سے لوگوں کو عدے نہیں ملے بہت سے لوگوں کو منصب نہیں ملا لیکن ہماری پارٹی کی غفلت ہم ورکر کی ایک غفلت نہ صرف تلنگانہ کے مسلمانوں کو بلکہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے کافی نقصان دا ہے میں آپ کو اس پلات فان سے بہوش آواز کہتا ہوں نہ ہماری مسلم تنظیموں کے پاس نہ ہمارے مسلم مقابرین کے پاس فیل وقت کوئی ایسا ایجنڈا ہے کہ وہ رسس اور بیجے پی کو روپ سکے میں جس موقع دیا گیا اس کا شکریہ دا کرتا ہوں جائے ہن جائے تلنگانہ اب میں گزارش کروں گا مولانا یوسف زاہد صاحب چیئرمن خادی انڈ ویلیج انڈسٹری سے مخاطب کرنے کہ پورے بھارت دیش کے اندر پورے بھارت میں کوئی ایسا ریاست نہیں ہے جہاں پر اپنی ماں بہن صبح گھر سے نکل کے ریٹن گھر کو واپس آئے تک کوئی گیارنٹی نہیں ہے اب سوچیے غور کریے کہ کوئی ریاست ایسا نہیں ہے کہ اپنی ماں بہن گھر سے باہر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آنے والے انتخاب آدھ میں آپ سبیہ حضرات اپنے کہانیس ٹینسی کے گینڈیٹس کو بھاری اکسی رس سے جتا کر پھر کیسیار صاحب کے آز مضبوط کر کر سلینا تلنگان آپ بننے میں آپ سبیہ حضرات کا ساتھ رہیں گا میں زیادہ نہیں کہتے موقع دیا گا شکریہ دا کرتا اور خش چاہتا غلا اب گزارش کی جاتی مولانا یوسف زاہد صاحب مخاطب فرمائیں گے جیسے باری چھوٹی ہے تو مینڈک باہر نکلتے ہیں اور رات بر تر راتے ہیں اسی طرح بہت سے مینڈک اب نکلنے کوئے اور چیخنے اور چلانے اور چنگھانے کوئے ان کا کام پات سال میں ایک ہی ہوتا ہے کہ وہ الیکشن کے موسم پر باہر آئے اور مینڈکوں کی طرح تراتے پھر ہیں میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ جس وقت یہ ہمارا اسٹیٹ کمبینڈ اسٹیٹ تھا اس وقت اس کمبینڈ اسٹیٹ کے اندر کانگریس کی حکومت تھی کانگریس کا جو آخری بجٹ تھا فیر مینورٹیز آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ دو سو پہنٹیس کرو پر مشتمل تھا کتنے کروڑ پہ بھئی دو سو پہنٹیس کروڑ پہ اور آج ہماری حکومت تلنگانہ کا جو بجٹ ہے ہمارے سی ایم کیسی آر ساتھ نے کیا کیا یہ سورج کو چراغ دکھلانے کے مترادی ہے اور اب ہم گزارش کرتے ہیں چار مین آر کے بی آر ایس کے کانڈیڈیٹ سلاہ الدین لودی صاحب سے الیکشن کا شیڈیو لات چکا ہے الیکشن کا وجل بچ چکا ہے یاد رکھو انتخاب آت کا موسم آیا وعدوں کی باہر لائے پرانے شکاری نیا جال لائے اس لیے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے میں اپنا وقت مقتصر لیتے ہوئے آپ کو اتنی کہوں گا بی آر پارٹی گورنمنٹ کے کے جو دورندی سکیم سے مذہب ذات پات اپنی جگہ ہے لیکن بچہ پائدہ ہوا تو اپنی عمر کے آخری پڑھا تک ہر ایک مساوی سب کو اس قیم کا فائدہ پہنچ رہا ہے یہاں پر آپ یہ بات ذہن میں رکھئے اور میں یہاں پر اس منج سے محمود علی صاحب کی ٹی ار صاحب کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں دوبارہ مجھے چار مینر حلقے سے ٹکٹ دیا گیا ہے مجھے موقع دیا گیا ہے اس کی وجہ یہ میرے حلقے کے تمام عوام مجھے چاہتی ہے اور میرے جتے بھی پیار ایس کا فائمیلی ہمار آئے چار مینر کا کیائیڈر ان لوگ ساتھیوں کی بھی میرے کو مدد حاصل ہے سب کی دعا وں کا نیتیجہ ہے جو آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں مائیز موقع پہ اتنا کہوں گا جو سکیمز کا فائدہ ہم کو اٹھانا ہے اس لیے میں آپ کو زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے کانگریس کے بھائی کاؤوے میں نہ آئے ایک بات اتنا ضرور بولو گا کہ ہندوستان جب آزاد ہوا تو ایک سال کے بعد ہمارا ڈکن نظام اسٹیٹ آزاد ہوا ایک سال کے بعد کانگریس ہمارے کو آنگرہ سے ملا دی اس کے اندر وہ چھانیس سال جو حکومت کرے ہم کو اور کاظی پیچھے کرے لیکن ہم پورا کور کرے تلنگانہ کا جو ہمارا سپوت کیسی آرے انہوں نے اپنی جان کی بازی نہ لگاتے ہوئے تلنگانہ اسٹیٹ کی الہدگی کے لیے اپنی جدو جاری رکھتے ہوئے اپنا تلنگانہ کا حصول کیا اور آج تلنگانہ آزاد ہے اور میں فخر کے ساتھ کہتا ہندوستان کے اندر پر کیاپٹا انکم تلنگانہ کا ہے جبکہ اس کی عمر صرف دس سال ہے اب میں گزارش کروں گا وہ امی رشید سنگا ریڈی کے آٹی اے ممبر ہیں ان سے مخاطف فرمائیں گنگا جمنا تائزی جو کسی حصاب تلنگانہ اسٹیٹ کو حاصل کرنے والے پھر انہوں حاصل کرنے کے بعد چلنگانہ کی عوام ان کو حکومت میں لائی تیر ٹی آر سے آج بی آر ایس فارٹی بنی اس لیے کہ ہم دیکھیں 25 سال کانگریز اور تلگو دیش اینڈی اے یو پی اے گورنمنٹ قائم کیے کبھی کوئی مسلمانہ کا چاہنے والے تھا اردو میں بات کیے تو وہ سکولر کائل آتے تھے آج میٹرے آسٹل رندو ہمارے خواتین بائنہ کو سلائی مشین رندو آج مائناٹی بندو یہ صوب لانے کے لیے کیسی آر صاحب کی جد جہد ہے لہذا میری ایک حجاری سے کہ جو اقلیت لیڈر ہے کیسی صاحب سے میرے 1993 سے تعلق آتے بہت سکولر خواہد ہے آپ لوگ دیکھئے کبھی کائک برگو آرام کیسی ریڈی سے کرین کو ریڈی تک بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے بات یہ ہے کہ آج سرخہ پرستی کا ماحول سارے ہندوستان میں پھیل چکا ہے سرخہ پرست اناثر زہری لے سامس کے طرح اپنا پھن اٹھائے ہیں کوئی کسی پارٹی میں ہے یہ لوگوں کی ایک پارٹی بن چکی ہے سرخہ پرست پارٹیاں چاہنے والے لوگ الگ الگ پی آر ایس جو کی آج بی آر ایس کی شکل اختیار کر چکی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ پچھلے سارے نو سال میں جس طریقے سے سارے ہندوستان میں سرخہ پرستی کا ماحول رہا کہیں اچفاق کو مابلنچنگ کے ذریعے سے مار دیا گیا کہیں دادری کا واقعہ ہوا کہیں ہیدراباد کے ایک نوجوان کو ریل کے اندر گولی مار دی گئی اس قسم کے واقعات ہوتے رہے لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے ہیدراباد میں میرے تلنگانہ میں اس قسم کا ایک بھی واقعہ نہیں ہوا جو مابلنچنگ ہو یا گائی کشی کے نام پر مسلمانوں کو بتانے کے واقعات ہو یہ نہیں ہوئے یہ تی آر ایس کا کارنامہ ہے آج وہ تی آر ایس بی آر ایس بن کر سارے ہندوستان کو پر سکون ماحول دینا چاہتی ہے سارے بھارت میں پھیلنا چاہتی ہے تو اس وقت پہلا الیکشن تلنگانہ میں ہو رہا ہے تو ہمیں بتانے کی فرمائے سب کچھ اوپر والا انتظام کر کے بھیجاتا ایسا کہتے ہیں اور وہی انتظام کیسیار صاحب کر رہے ہیں آج بچہ پیدا ہونے کے پہلے ماں کے جو اسطن کے اندر دودھ جمع رہتا ہے لیکن آتا نہیں ہے دودھ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جیسے بچے کی رونے کیسیار صاحب جو عاملہ ہے جو ابھی بچہ ان کے ہونے والا ہے اس کا پہلے سے شکر کر کے بارہ ہزار روپے لڑکے کے لیے تیرہ ہزار روپے لڑکی کے پیدا ہونے کے بعد دینے کا انتظام کر رہے ہیں اس کا مطلب ان کے خیالات کہاں پر ہیں ان کے خیالات پورے زمین سے جڑے ہوئے ہیں دوسری بات اس کے بعد بھی قریب چھے مہینے تک کیسیار کٹ سے اس بچے کی دیکھ رہے ہوتی ہے اور یہاں تک کہ سرکاری دوہ خانے کے اندر آپ کے لیے ایسے انتظامات ہے کہ اگر آپ گاؤں سے آئے ہیں شہر سے آئے سرکاری گاڑی میں آپ کو لیجا کر چھوڑا جاتا ہے اور ساتھ میں کوئی رہ رہے ہیں پہلے دھرم شاہر بولتے تھے ابھی چولٹری بولو یا جو بھی بولو دوہ خانے میں جو ہمارے اٹنڈر ہیں ان کو رہنے کے لئے جگا دی جاتی ہے خاجہ بدرودین صاحب اپل آنکھوں کے سام میں دیکھ سکتے ہمارے شویل بولت کے ساتھ چالیس سال میں کیا کرے ان کے ان صاحب اب یہ دیکھ مہاتمہ گاندی کا جو ہماری خوشی کے لئے ہمارے آزادی کے لئے ہماری سکون کے لئے مہاتمہ گاندی کا نام لیا جاتا تھا مہاراج ہماری فکر میں ہمارے کوشش میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے ہو ہمارے کیسی آر صاحب چلنگان آزاد کرے بعد سب سے پہلے انصاف کی بات کرنا ہم کئی کانگریس آلے بتا رہے کیسی آر مسلمان کے لئے کیا کرے ارے بھائی آپ لوگ میرے بھائی نہ آپ لوگ بتانا چاہیے چپل سے بتائیے لوگ مسلمان کے ساتھ انصاف جلنگان آت ایک ڈپٹی سیام محمود علی صاحب کو اب منیسٹر بنائے اس سے بڑی مثال کیا ہونا چاہیے آلی جناب عنایت علی باخری صاحب سابقہ چیئرمن سیٹوین سے گزارش کی جاتی ہے کہ مقاطب فرمان آپ تمام جانتے ہیں کہ ہم نے سلنگ آنے کی کانگریس کا اقتدار دیکھا تلگو دیشم کا اقتدار دیکھا اور آج بارت راشہ سمیتی کا بھی اقتدار دیکھ رہے ہم یہ بی آر ایس کے اقتدار میں چوبیس گھنٹے لائٹ پانی کا مہیا خواتین کو جو آمدانی کے ذریعے وظیفوں کی بھرمار اور ساتھ ساتھ ہر وہ جو گلی کونچوں میں کھیلنے والے بچے آج اچھے اسکلوں میں نے آپ کو کہا نظر آتی تھی ہم بی بی پچیس پچیس خواتین اور مرد حضرات کو رکھ سویل بھائی گواہ ہے اسٹیج پہ ڈھہراتے تھے اور مرد و خواتین کی شادی کر دیتے تھے اور آج عزت کے ساتھ ہماری بہنوں کو ہماری بچے وں کو ویدہ کیا جا رہا ہے یہ تمام چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے اور کانگریس کی میٹھی میٹھی باتیں اور بی جے بی کی باتیں کسی کی باتوں کو آپ نظر انداز کیجئے علی جناب کے چندرش کرو صاحب کے ہاتھ مضبوط کیجئے جیسے محمود علی صاحب نے بارہ کہا تھا کہ ہم کو اللہ نے ایک نعمت دیا ہے وہ نعمت کو سمال کے رکھنا چاہیے اور وہ ہے علی جناب کے چندرش کرو صاحب ان کی اچھی صحت کے لیے ان کی عمر دیاز کے لیے ہمیں دعا کرتے ہوئے پھر دوبارہ انہیں اقتدار میں لانا چاہیے